اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه التیبین التاہرین واصحابه الاکرمین وعولیاء امتہی اجمعین اما بعد فخد خال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى لسیدنا ومولانا محمد وبارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیہ کا واصحابی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ سامین و ناظرین اکرام ابلاغ چشت پولیگرام کے تسلسل میں کل کی منجلس ارشاد میں خواجہ خواجگان حضرت حاج شریف زندنی اور آپ کے زمن میں سلطان سنجر کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا آج کی اس منجلس ارشاد میں خاندان چشتیا کے وہ عظیم روشن چراخ جس کی ولایت چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہیں جس کا فیضان ہمیشہ جاری وہ ساری ہے اللہ نے جسے عظیم خوبیوں کا مالک بنایا رب ذلجلال نے جسے اپنے خرب کی بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور جس نے خاندان چشت اہلِ بہشت کو اختائے عالم میں روشن و منور کیا وہ ذات خواجہ خواجگان شیخ العظم حضرت خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک ہے والیِ ہندوستان فخرِ کون و مکا عطائے رسول ہند الولی غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ذات نے جس کی زیرِ نگرانی سلوک کے منزلوں کو تحقیقا اور مقامِ محبوبیت کو حاصل کیا تو وہ ذات حضرت خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ علیہ کی ذات انشاءاللہ آج حضرت کی حیاتِ طیبہ کے چند گوشوں پر ہم روشنی ڈالیں گے اور انہیں سننے کی سعادت حاصل کریں خواجہِ خواجگان خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادتِ باسعادت پانچ سو چھبیس یا دیگر روایت کے مطابق پانچ سو چھتیس میں خضبہِ حرون میں ہوئی حرون بھی کہتے ہیں حرون بھی کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے بعض حضرات حارون کہتے ہیں تو اس لحاظ سے حارونی بھی کہا جاتا ہے آپ کو عرفِ عام میں عثمانِ حارونی ہی مشہور ہیں لیکن وہ خضبہِ حرون تھا نیشاپور کا علاقہ جہاں آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی اور وہیں پر آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی آپ کے والدِ ماجد بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالمِ دین تھے صوفیِ باصفہ تھے انہی کی زیرِ نگرانی خضبہِ حرون میں حضرتِ خاجہ عثمانِ حرونی رحمتِ اللہِ تعالیٰ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور خرانِ پاک کو حفظ فرمایا حفظِ کلامِ پاک اور ابتدائی تعلیم کی مرحلے پر جب یہ مکمل ہوا تو آپ نیشاپور تشریف لے گئے اور وہاں کے جید علماءِ اکرام کے سامنے ذانوِ عدب کو تیع کیا اور علمِ دین حاصل کیا حضرتِ خاجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہِ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ علمِ ظاہر و باطن جن کی ذات میں ایک جگہ جمع ہو گیا جو جامعِ علومِ ظاہر و باطن حضرتِ خاجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ نے جب تمام علوم کی تکمیل کی تب آپ کو خیال آیا کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں اور سلوک کی منزلوں کو تیع کریں شیخِ کامل کی تلاش میں آپ نکلے اور طلبِ صادق نے آپ کو دربارِ چشت اہلِ بہشت پہنچایا جہاں جہاں حضرتِ خاجہ مودودِ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ افروز تھے جو اپنی عظیم روحانیت کے نور سے خطہِ چشکو منور و تابناک بنائے ہوئے تھے آپ نے حضرت کی صحبت اختیار کی اور حضرتِ خاجہ خطب الدین مودودِ چشتی کے روحانی جانشین اور آپ کے کمالاتِ سوری و معنوی کے وارث حضرتِ نیر الدین حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جست مبارک پر آپ نے بیعت کی اور سلوک کی تمام منزلیں خاجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ نے تے کی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ حاضرِ خدمت ہوئے خاجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کہا کہ بندے کو اپنے غلاموں میں شامل کر لیں آپ نے خوشی سے خاجہ عثمانِ حرونی کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ جو کلا پہنے یعنی جو ارادت لے کر آئے مرید ہو اسے چاہیے کہ وہ آخہِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے یہ عذابِ درویشی ہے جو خاجگاہ نے چش تہلِ بہش نے اپنے اکثر ملفوزات میں بیان فرمایا حضور غریب نواز نے بیان فرمایا خاجہ خطبدین بختیارِ کاکی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا سرکارِ بندہ نواز کے صدراز نے بیان فرمایا کہ ہر جگہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو افضل سمجھو اپنے آپ کو کم تر سمجھو اور یہی نصیحت حضرتِ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خاجہ عثمانِ حرونی سے فرمائی کہا کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا اور جو شخص تکبر اختیار کرے اپنی فوقیت چاہے وہ درویش کہلانے کا مستحق نہیں یہ بھی آپ نے فرمایا درویش وہ ہے جو تکبر نہیں کرتا جس کے دل میں تکبر ہے وہ درویش نہیں جو اپنی فوقیت چاہے ہر جگہ مجھے بڑا بنایا جائے مجھے نمائیہ کیا جائے مجھے جو ہے نمائیہ طور پر بٹھایا جائے مجھے مسند صدارت دی جائے اس طرح کی خواہش اور اس طرح کی تمنائیں جس کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہوں خاجہ شریف فرماتے ہیں کہ وہ درویش نہیں ہیں درویش نہیں کہلاتا بلکہ وہ نفس پرست ہے یہ حضرت کی جملے ہیں جو آپ نے عثمان حرونی کے سامنے بیان کیے وہ رہنما نہیں رہزن ہیں مشایخ کے خرخے کے لائق نہیں وہ چور ہے یہ آپ نے فرمایا اور فرمایا وہ اہل نعمت نہیں بدنصیب ہے نعمت کا اس کو کوئی حصہ نہیں ملا وہ تو بدنصیب ہے جو اپنی تازی متقریم کروانا چاہتا ہے لوگوں کو اپنے سامنے جھکوانا چاہتا ہے اور فرمایا کہ وہ اور اس کا عمل اس کو مشایخ سے دور کرنے والے ہیں مشایخ اس سے بیزار ہیں اور درویشی کا لباس اس پر حرام ہیں اور نہ کلائے چار ترکی وہ رکھے اور نہ کسی کو داخلے سے سلسلہ کرے تو یہ تمام نصیحتیں کی کہ دیکھو ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو غرور و تکبر اور گھمن وغیرہ یہ تمام چیزوں کو نکالو یہ چیز اگر ہو تو درویشی کا جوہر حاصل نہیں ہو سکتا الغرز حضرت نے حاج شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور تین سال گوشہ نشین رہے اور ذکر لا الہ الا اللہ میں مصروف رہے ذکر کسرس سے کرتے رہے اور تین سال کے بعد حضرت حاج شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو گریم مبارک اور خرقہ چشتیہ عطا فرمایا اور اپنی عظیم روحانی خلافت اور نعمت عطا فرمائی اور آپ کو اپنا روحانی جانشین منتخف فرمایا حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی عبارت ہے زہد و تخوے سے اتباع شریعت سے سنت نبوی سے اور شبیداری سے سخترین ریاضے اور مجاہدے سے ستر سال تک بے انتہا کٹھن ریاضت کی مجاہدہ کیا جنگلوں میں رہتے جو چیز میں عثار آتی وہی کھا لیتے اس طرح سخترین مجاہدہ کرتے رہے حافظِ قرآن تھے روزانہ دو قرآن پاک ختم کیا کرتے ایک دل میں کرتے ایک رات میں کرتے تو بندہ سے لگائیں کیسا سخترین مجاہدہ تھا آج ہماری کیفیتیں یہ ہیں کہ تراوی میں سوا پارہ پڑھنا نہیں ہوتا پانچ پارے ہوتے ہیں تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رکو کب ہوگا چلے جائیں لیکن وہ اللہ والے خاصانِ خدا دو دو کلامِ پاک پڑھا کرتے اور ایسے لوگ جو بیس رکعہ تراوی پڑھ نہیں سکتے وہ لوگ ان نفوسِ خدسیہ پر اتراز کرتے ہیں اور ان کے اوپر انگوشت نمائی کرنے کی جررت کرتے ہیں جو بیس رکعہ کو ٹھہر نہیں سکتے ایسے لوگ دو دو رو اس خران جو ختم کرنے والے ہیں ان کے اوپر تانو تشنی کرتے ہیں ان کے معاملات کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نظریات کو گمراہ بتاتے ہیں ان کے اخائط کو نامناسب کہتے ہیں ترہ ترہ کی اشارتاً کنایتاً باتیں کی جاتی ہیں تنخیدیں کی جاتی ہیں تنخیص کی جاتی ہے یہ حال ہے آج حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ روزانہ قرآن پاکتے ہیں ہر رات کئی کئی سو نفل نماز ادا کرتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں غیب سے آواز آتی مانگو عثمان کیا مانگتے ہو عرض کرتے کہ مولا میں تجھ کو تجھ ہی سے مانگتا ہوں آواز آتی وہ تو ہی اور مانگو عثمان کیا مانگتے ہو عرض کرتے کہ مولا میرے پیارے آخا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امتیوں کی بخشش چاہتا ہوں ان کی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں آواز آتی کہہ عثمان ہم نے تیری خاطر تیس ہزار گناہگاروں کی مغفرت کر دی یہ معاملہ کئی مرتبہ ہوا سیر الاختاب میں اور دگر کتابوں میں دکھا ہوا ہے ہر مرتبہ جب دعا مانگتے امت کے لئے اللہ تعالیٰ ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا غیب سے آواز آتی بشارت دی جاتی کہ آپ کی خاطر اتنے گناہگاروں کو ہم نے معاف کر دیا ان کی مغفرت کر دی یہ ہیں محبوبانِ خدا خاصانِ خدا امت کا درد امت کے متعلق دعا کرنا یہ ان کا وطیرہ رہا یہ ان کا طریقہ رہا حضرت خاجہ عثمان نہرونی رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ دیگر اور خاجگانے چشت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں امت کے متعلق جو درد ہمدردی ہے وہ نمائیہ طور پر ان کے ملفظات آلیہ اور تصانیف علیہ میں ہمیں نظر آتی ہے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال سفر و حضر میں رہے خاجہ دو جہاں مہین و بے کرسہ والی ہے ہندوستان فخر کونوں مکان حضرت خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی عجمری غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال تک سفر و حضر میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں جہاں کہیں جاتے ان کا جو ہے بسترہ اور توشہ لے کر ان کے پیچھے پیچھے جاتا آپ نے تفصیلی طور پر وہ کہی ایسے واقعات گھنے گھنے جنگلوں میں جا کر خاصان خدا سے اہل اللہ سے ملاقات کی اس کے واقعات انیس الارواح بیان فرمائے ہیں تحریر فرمائے ہیں اور دلیل العارفین میں بھی آپ نے جو ہے بیان فرمایا کئی ایسے واقعات جو ستے عثمان حرونی کے ساتھ سفر میں پیش آئے ان ملفزات کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو تفصیلی طور پر واقعات بالو مولی اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تمام تفصیلات جو ہے ایک بات دیگر ہے جو ہے سفر کی رکھی جائیں بیر سال سفر کرتے رہے فرماتے ہیں حضور خاجہ دو جہاں مہین الدین حسن سنجری غریب نواز رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین میں اور اختباس الانوار میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ خاجہ عثمان حرونی کے ساتھ ایک دفعہ سفر پر روانہ ہوا چلتے گئے چلتے گئے دریائے دجلہ کے پاس پہنچے وہاں جا کر دیکھا کشتی موجود نہیں تھی اور ہمیں دریاء پار کرنا تھا میرے شیخ نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ حسن دریاء پار کریں گے کہاں ہاں دریاء پار کریں گے آپ نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا یہ مشاہدہ حضور غریب نواز نے جو دیکھی کرامت وہ بیان کی آنکھوں کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اے مہین الدین آنکھوں کو کھولو جب میں نے آنکھیں کھولی اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ دریاء کے اس کنارے پر پایا سبحان اللہ کہا حضور ہم کس طرح پہنچ گئے بغیر کشتی کے کہا میں نے پانچ مرتبہ سور فاتحہ پڑھی اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں دریاء پار کروا دیا اب یہاں پر قرآن پاک کی طاقت و خوت کا اندازہ ہوتا ہے جن لوگوں کو صحیح قرآن کے اوپر عامل ہوتے ہیں اور جو شبور و سلاوت کرتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے کہ آپ نے بغیر کشتی کے اس راہ کو پار کر دیا حضرت خاجہ اے خاجگان خاجہ مہدین چشتی دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں دلیل عارفین میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت خاجہ خودبدین بختیار کاکی نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو تحریر فرمایا آپ کے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ میں اور درویش و اہل صفا حضور غریب نام آس فرماتے ہیں کہ خاجہ عثمان حرونی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے بزران دین اکابر اولیاء علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستر سال کا بوڑھا اسا ہاتھ میں لیے اسا ٹیکتا ہوا آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا خاجہ چشت نے چہرے انور اٹھا کر اس کو دیکھا اور جواب منعیت فرمایا اور کہا کیسے آنا ہوا اس بوڑے نے عرض کی کہ حضور عرصہ ہوا میرا بیٹا گھر سے لا پتا ہے کئی مقامات پر گیا دھونڈا لیکن کہیں اس کا پتا ہی نہیں ملتا ہر جگہ جا کر نا امید ہو گیا ہوں مایوس ہو گیا ہوں اب آپ کے در دولت پر آیا ہوں اب آپ میری مدد فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو دلوا دے جیسے ہی درد بھری بیپتہ حضور عثمان حرونی نے سنی اس کی حاضرین کی طرف مخاطب ہوئے اور رشاد فرمایا کہ تمام لوگ اس کے بچے کے ملنے کے لیے فاتحہ پڑھیں فاتحہ پڑھی گئی یہ بزرگوں کا عمل ہے مشکلات میں فاتحہ خوشی میں فاتحہ غم میں فاتحہ ہر موقع پر وہ فاتحہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس دور میں آپ نے حکم دیا فاتحہ پڑھی جائے فاتحہ پڑھی گئی اور اس کے بعد آپ نے اس بڑھے سے ارشاد فرمایا کہ مکان جاؤ اتمنان خاطر رکھو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا تمہارے گھر پہنچ جائے گا وہ بڑھا بڑی امید لیے وہاں سے رخصت ہوا ابھی گھر کی طرف جا رہا ہے راستے میں آ رہا راستے میں چل رہا تھا کسی نے آ کر کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر پہنچ گیا جب وہ گھر گیا دیکھا بیٹا دروازے کے اوپر موجود ہے اب اندازہ لگائیں اس باپ کی خوشی اور مسررت کا عالم کیا ہوگا سال و سال کے بعد جس بیٹے کے ملنے کی توقع نہ تھی جو اپنی امید کھو چکا تھا اسے اپنا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پر نظر آیا فوراں بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا چلو حضرت خاجہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ان کی خدم بوسی کریں سلام عرض کریں کہ ان کی دعا سے تو پہنچ گیا ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت خاجہ خواجگان ابو الانوار عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے حاضرین بیٹے ہوئے ہیں حضرت غریب نواز نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور وہ اس کا بیٹا دونوں آپ کے خدموں میں گر گئے اور بیٹے نے سلام عرض کیا اس کے بعد خاجہ عثمان حرونی پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں کہ اے بیٹے کہا تھے تو اس نے کہا کہ جنات مجھے اٹھا کر فلان جزیرے میں لے جا کر بند کر دیئے تھے ہتھکڑیاں ڈال دی تھی ہاتھوں میں بیڑیاں پیروں میں ڈال دی تھی اور کئی تکلیف میں افتلا تھا اور تھوڑی ہی دیر پہلے آپ کی شکل و صورت کے بزرگ پھر غریب سے دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ آپ ہی تھے جو آئے اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کٹ گئیں اور میں آزاد ہو گیا اور فرمایا کہ بیٹا میرے پیروں پر پیر رکھو تو میں نے پیر رکھے آپ نے آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا اللہ کو اکبر بندہ سے لگائیں کیسے عظیم الشان تصرفات اللہ نے عطا فرمائیں سال و سال سے لا پتہ بچہ تھا آپ نے زور کرامت سے چند لمحوں میں اس بچے کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر تک پہنچا دیا یہ اسی عظیم الشان کرامتیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود سے ظاہر ہوئے اور ایک واقعی میں آتا ہے جب حضور غریب نواز رخصت ہوئے ہندوستان کی طرف آپ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی سمت آپ کے خادم بھی تھے خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضور غریب نواز کے جو پیر بھائی ہیں ایک دفعہ جنگل میں آپ خیام فرماتے ہیں افتار کا وقت تھا آپ نے خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ کہیں سے اگر تھوڑی آگ ملتی ہے تو آگ لے کر آؤ تاکہ افتار کا انتظام کریں کچھ پرندہ وغرہ گوش وغرہ ہو تو بھن لیں آگ سے کھانے کا انتظام کر لیں حضرت خاجہ فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو خاجہ عثمان حرونی سرکار کے مرید اور حضور غریب نواز کے پیر بھائی ہیں وہ نکل پڑے تالاش میں دھونڈتے دھونڈتے جو ایک مخام پر پہنچے جہاں پارسیوں کا پرشین لوگوں کا بہت بڑا آتش قدہ تھا چاروں طرف بیٹھے ہوئے وہ اس کی پوجہ کر رہے تھے اور ان کا سردار جس کا نامغیشہ تھا وہ اپنے سات سالہ بیٹے کو لے کر اس آگ کی پوجہ میں مصروف تھا حضرت خاجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ گئے اور کہا کہ تھوڑی سی آگ ہمیں دے دو میرے شیخ کو آگ کی ضرورت ہے کہ وہ افطار کے لئے کچھ بنائیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ آگ وہ ہے جو دی نہیں جاتی جلانے کے لئے چلہوں میں بلکہ یہ آگ وہ ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے ہم اس میں سے نہیں دیں گے آپ کو آگ نہیں دیں آپ واپس آئے اور خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کہا کہ حضور آگ نہیں دے رہے کہتے ہیں کہ یہ آگ ہماری پرستش کی آگ ہے یہ ہمارے عبادت خانے کی آگ ہے ہم اسے جلانے کے لئے نہیں دیتے جیسے سننا تھا جلال کی آثار آپ کی چہرہ مبارک پر ظاہر ہوئے اور حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور سیدھا اس آتش قدے پر پہنچے جہاں چار وہ طرف بیٹھے لوگ اس آگ کی پرستش کر رہے تھے آپ نے عالرد جلال میں فرمایا کہ آگ کیوں نہیں دیتے کہا یہ ہمارا معبود ہم اس کی پرستش کرتے ہیں کہا کیوں کرتے ہو کہا تاکہ ہمیں مرنے کے بعد نہ جلائے آپ نے کہا کہ لوگو اس خدا کی عبادت کرو جو آگ کا خالق ہے اگر وہ چاہے تو یہ آگ نہیں جلا سکتی کہا کتنے سالوں سے پرستش کر رہے ہو کہا سالوں سال سے پرشت کر رہے ہیں کہا اگر جاؤ جا کر بتاؤ اس آگ میں اگر تمہیں نہ جلائے تو سمجھیں گا میں تم واقعی سچے ہو حق پر ہو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کی فطرت ہی طبعی طور پر یہ ہے کہ جلاتی ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے جلانا وہ کسی کو نہیں چھوڑتی چاہے وہ پوچھا کرنے والا ہو چاہے نہ کرنے والا ہو چاہے پرستش کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو تب آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ کی حکم کے بغیر آگ کچھ اثر نہیں کرتی اللہ چاہے تو اثر ہوتا ہے ورنہ نہیں یہ کہہ کر آپ نے جو سات سالہ جو لڑکا تھا مہیشہ کا بیٹا اس کو اپنے گود میں اٹھایا اور مسلح مبارک لے کر آگ کے اندر تاخل ہو گئے اور بسم اللہ کہہ کر آپ نے خدم رکھا آتش قدے میں جو سال و سال سے جل رہا تھا آتش قدہ اس آتش قدے میں جا کر مسلح بشاتے ہیں اور ذکرِ الٰہی میں بیٹھ جاتے ہیں روایت میں تاکہ چار گھنٹے آتش قدے کے اندر آپ رہے وہ سردار اور اس کے لوگ پکارتے رہے کہ آپ چلے جاتے ہیں ہمارے بچے کو لکھوں لے کر گئے ہیں چار گھنٹے کے بعد جب آپ واپس آئے آگ کے اندر سے عبادت وغہرہ سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جوتیوں پر تک ہے اس کا اثر نہیں کپڑوں پر بھی اس کا اثر تک نہیں ہوا آگ کا اور وہ بچہ اسی طرح ہس رہا ہے کھیل رہا ہے سات سالہ لڑکا لوگوں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا دیکھا وہاں پر بچے نے کہا میں نے وہاں گلزار دیکھا پھولوں کو دیکھا ایک بہت بڑا باغ بنا ہوا ہے جس میں خاجہ عثمانِ ہرونی بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جیسے ہی سننا تھا وہ سردار مغیشہ اور اس کے پورے لوگ فوراں آپ کے خدموں میں گر جاتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں اور پورے کا پورا حصہ اس علاقے کے جتنے لوگ تھے آتش پرست سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں یہ عظیم الشان تصرفات اور کرامتیں تھیں جس کی وجہ سے سنگدل لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے اور آتش پرست خدا پرست بن گئے روایت میں آتا ہے سیر العارفین کے مصنف نے لکھا کہ میں نے جا کر اس علاقے کو دیکھا ہے جہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئے سردار کی خبریں ہیں جو سردار مخیشہ تھا حضرت نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس کے بیٹے کا نام اراحیم رکھا اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ڈھائی سال تک خاجہ عثمان حرونی ان لوگوں کے درمیان رہے ان کی تعلیم و تربیت فرماتے رہے اور یہاں تک کہ وہ دونوں باپ بیٹے مخام ولایت کے اوپر فائز ہوئے انہیں خلافت عطا فرمائی اور وہاں ان کو رجد و ہدایت خلق کے لئے رکھ کر جو آپ سے وابستہ ہو جاتا دنیا بھی کامیاب ہو جاتی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی آپ کی نسبت غلامی اسے ہر جگہ کام آتی حضور خطبدین بختیار کاکی واقعہ تاہریر فرماتے ہیں فرمایا کہ میں اپنے پیرو مرشد خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ ان کے پیر بھائی کا انتخال ہوا غریب نواز سرکار کی پیر بھائی آنے خاجہ عثمان حرونی کے مرید تھے ان کا انتخال ہوا حضور غریب نواز کا طریقہ تھا جنازے میں شریک ہوتے تطفیر میں تشریف لے جاتے مرنے والوں کے لئے دعائے مخفرت کرتے تو وہ بھی جنازے کے ساتھ چلتے گئے تطفیر ہوئی تمام لوگ خبرستان سے واپس ہو گئے لیکن خاجہ دوجہاں مہین بے قسان والیہ ہندوستان فخر کونوں مکہ خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی اجمری غریب نواز رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے خبر کے پاس مراخبہ کیا بختیار رکاکی رحمت اللہ بھی آپ کے ساتھ پیشے کھڑے ہوئے ہیں حضور غریب نواز کافی دیر مراخبہ کرتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر نسبت بھی کیا چیز ہے نسبت بھی کیا چیز ہے میں نے ارس کیا کہ حضور کیا بات ہے کیا معاملہ ہے کیوں اس طرح فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ جب یہ میرے پیر بھائی کو خبر میں لٹا دیا گیا منکر نکیر سوالات کے لئے آئے تو میرے شائق خاجہ عثمان حرونی کی روح مبارک خبر میں آئی اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتو اسے چھوڑ دو عذاب مت دو فرشتوں نے کہا کہ حضرت یہ تو گناہ گار ہے کہا یہ گناہ گار ہے لیکن دنیا میں اس نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو مجھ سے وابستہ کر لیا تھا میرے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا یہ حلقہ بگوش ہو گیا تھا توبہ کی تھی اس نے لہٰذا اسے چھوڑ دو غیب سے آواز آتی ہے کہا فرشتو ہڑ جاؤ ہم نے عثمان حرونی کی وجہ سے ان کے مرید کے اوپر رحم کر دیا اس کی مغفرت کر دی فرشتے چلے جاتے ہیں عذاب کے اور اس کی جنت کی طرح ہوایں چلنی شروع ہوتی ہیں خبر کے اندر اور خبر گلو گلزار ہو جاتی ہے یہ نسبت ہے یہ تعلق ہے شیخ کامل سے نسبت پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا اور اس کے اوپر استخامت سے رہنا اہد و پیمان کے اوپر خائم رہنا یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے خبر میں بھی کام آتا ہے حشرے میں بھی کام آتا ہے اس لئے حضرت شیخون احمد شتاری کامل رحمت اللہ نے فرمایا کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے کبھی خالی نہیں جاتی حضرت پیر نسبت سے کیا ہوتا ہے نسبت سے کیا ہوتا ہے کوئی نسبت کام نہیں آتا کوئی تالخ کام نہیں آتا نوہ علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ غرق ہو کر جو ہے مر گیا پیغمبر کا بیٹا تھا پیغمبر نے بچا سکے تو پیر کیا بچائیں گے مرشد کیا بچائیں گے نادانوں وہ پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن پیغمبر کے طریقے پر نہیں تھا پیغمبر کی صحبت میں نہیں رہتا تھا پیغمبر کے نقش ختم پر نہیں چلتا تھا مخالفت کرتا تھا اس لئے غرق ہو گیا اور وہی نوہ علیہ السلام کے ساتھ جتنے کشتی میں بیٹھے تھے باہر والے تھے امتی تھے آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے آپ سے نزبت تعلق رکھنے والے تھے جو نزبت رکھنے والے تھے باہر والے تھے وہ بچ گئے اور جو گھر والا رہ کر نزبت نہیں رکھتا تھا وہ غرق ہو گیا تو معلوم کیا ہوا نزبت و تعلق صحیح ہو چاہے گھر والا ہو یا در والا ہو اگر گھر والا بھی نزبت کو خراب کر لیتا ہے تعلق کو خراب کر لیتا ہے تو گھر میں رہنا بھی کام نہیں آتا اور در والا بھی اگر تعلق اور نزبت کو صحیح رکھتا ہے تو در والے کو بھی تعلق اور نزبت کام آتی ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے تو تعلق اور نزبت صحیح ہو گزرائی دن کے نقشے خدم پر چلیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی زد و تخوہ اور عبادت حق سے عبارت ہے روایت میں آتا ہے کہ حضور غریب نواز کو اتائے خلافت آپ نے گرنے کے بعد عظم کیا مکہ مکرمہ کا فرمایا کہ میں وہیں پر رہوں گا باقی زندگی وہیں پر اعتقاف میں آپ بیٹھے رہے صاحب مرت الاسرار حضرت عبد الرحمن عباس علیہ وی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت اللہ مکرم خود دوسری رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پوری زندگی حضور غریب نواز کی کامیابی کے لئے دعا فرماتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے اوپر خصوص توجہ فرماتے ہیں غریب نواز کے اوپر اور دعا کرتے ہیں کہ مولا میری خبر کا نشان رہے نہ رہے مہین الدین کی خبر کو آباد رکھنا کہتے ہیں کہ مولا مہین الدین نے میری بہت خدمت کی ہے سفر و حضر میں بے انتہا میرے ساتھ رہا خدمت کیا مولا ایسی ولایت مہین الدین کو عطا فرمانا جو مہین الدین سے پہلے کسی کو نہ ملے اور مہین الدین کے بعد کسی کو نہ ملے اللہ اکبر کیا محبت ہے کتنی چاہت ہے اندازہ لگائیں بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں حضور غریب نواز کی ولایت کے لئے اور وہ پیر کامل کی دعا مرید صادق کے حق میں خبول ہوئی اور بشارت دی گئی کہ اے عثمان تمہاری دعا کو ہم نے خبول کیا مہین الدین سے کہے کہ جائے پہلے اور ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کی بارگاہ سے جوہے اجازت لے کر وہ دیار ہند کی طرف روانہ ہو جائے ہم نے اس کو ایسی ولایت دی ہے اس سے پہلے نہ کسی کو ایسی ولایت دی اور نہ اس کے بعد کسی کو ایسی ولایت ملنے والی ہے روحانیت کی جو غریب نواز مہین الدین چشتی اجمری کو ادا کی گئی یزد شیخ کی دعاوں کا اثر تھا شیخ العظم کی دعاوں کا اثر تھا کہ وارث النبی بن کر عطائے رسول بن کر ہند الولی بن کر بے قسان بن کر والی ہندوستان بن کر خاجہ مہین الدین چشتی دیار ہند میں تشریف لائے اور حضور خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی کے فیضان کو آپ نے ہندوستان میں پھیلایا یہ جتنی ہندوستان کی رونخیں ہیں یہ حقیقت میں عثمان حرونی کا روحانی فیضان ہیں اکثر فرمایا کرتے حضور خاجہ عثمان حرونی کہ مہین الدین میرا مرید محبوب حق ہے اور مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے پیر کی نسبت پہ تو ہر کوئی انتعلق پر ناز کرتے ہیں لیکن حضرت غریب نواز کا معاملہ ایسا تھا فرماتے تھے کہ مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے مہین الدین محبوب حق ہے فخر کیا کرتے تھے اور پوری زندگی بھر دعائیں دیتے رہے ہیں الغرض حضور سیدنا خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے باقی دن اپنے حرم میں گزارے مکہ مکرمہ میں گزارے اور شب وال المکرم کی چھے تاریخ کو چھس سو تین حجری میں آپ نے اس دار فانی سے دار الآخرت کی سفر اختیار فرمایا اور حرم میں جنت المعاللہ میں وہی پر حضرت ام المومنین خطد القبرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کے خریب آپ کو جہے جگہ ملی اور وہی پر آپ کی تدفین عمل میں آئی یہ عظیم الشان ذات خاجہ عثمان حرونی کی جن کے فیضان کو لے کر حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے اور آج تک آٹھ سو سال سے اپنے شیخ کی دی ہوئی نعمتوں کو تخصیم کرتے جا رہے ہیں وہ خاجہ کا خزانہ ہیں جو نہ کبھی خالی ہوا اور نہ انشاءاللہ کبھی خالی ہوگا ہر کوئی جائتا ہے وہاں پر اپنی مرادوں کو بھر کر لاتا ہے اپنی مرادوں کو پا کر آتا ہے سلام ہو شیخ العظم پر سلام ہو ابو الانوار پر سلام ہو خاجہ عثمان حرونی پر سلام ہو خاجہ چشت پر سلام ہو والیہ ہندوستان پر سلام ہو غریب نواز پر سلام ہو عطا رسول پر سلام ہو شیخ کامل عثمان حرونی پر سلام ہو مرید صادق خاجہ مہین الدین چشتی غریب نواز پر اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت الہی تاب ود خرشی دو ماہی چراغ چشتیاں را روش نائی وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی نور عرشہی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین والحمدللہ رب العالمین